صبح گجرا فیکر بزاری پیرون کیلئے گجشتہ دس جماعتیں تھیں موجودہ سترہ ملکوں میں جماعتیں کام کر رہی ہیں جن ملکوں میں جماعتیں کام کر رہی ہیں فیجی میں دو ماردی، برازی، مڑا گاشکر، حبشا انڈونیشیا میں دو مزمبک، گرونڈی، یوگانڈا، کورٹوکل، زامبیا، زمباوے، خطر، بہرین، موریچانیا، سینیگر، سومالیا اور اس کے علاوہ تقریباً اس کے علاوہ 26 زماعتیں ایسی ہیں جن کی ویزا کے پروسس تاروائیاں چل رہی ہیں جن کے روح یہ ہیں کونگو، سیرالیون، منگولیا، ملاوی، لائیبیریا، چیلی، پورسوانا، تانزانیا، کھانا، ملاوی، جورڈن، کونگو، کامبیا، نائجیریا گینی بیساؤ، موریشیس، رینیون، یوکے، ٹینیڈاٹ، بارگوڈس، کینیا، مڑا گاشکر، کرکستان، جاکان، ملکی نافاسو، سومالیا، جیبوتی اور گیانی زیادہ خلقی جشتہ کوئی جماعت نہیں تھی موجودہ چھ جماعتیں چار ماہ کی جماعتیں گجشتہ چوبن تھی، اس مرتبہ زالہ خلقی بنگولیش کے لیے موجودہ چھ جماعتیں چار ماہ کی جماعتیں گجشتہ چوبن تھی، اس مرتبہ ایک سو انتیس ہے چالیس دن کی گجشتہ نو سو چوراسی جماعتیں تھی، اس مرتبہ چھ سو چوبہ کی کارگوڈاری ہے دیگر سبوں میں گجشتہ چار مینے کی باون جماعتیں گئی تھی اس مرتبہ ایک سو ستائیس جماعتیں اور گجشتہ دیگر سبوں میں چھلے کی نو سو سترہ جماعتیں تھی اس مرتبہ پانسو پچھپن جماعتیں روانہ ہوئی جن سبوں کے میں چھلے چار مینے کی جماعتیں روانہ ہوئی ہیں کناکت میں انچاس جماعتیں چالک ماہ کی چھلے کی چورانوے کرلا میں ایک چار ماہ کی آٹھ چھلے کی تولار میں دس چار ماہ کی بتیس چھلے کی مہراش میں دو چار ماہ کی اٹھتر چھلے کی بیہار میں دو چار ماہ کی چھبیس چھلے کی آنگر پدیش میں تیرہ چار ماہ کی چالیس چھلے کی چھتیس گڑھ میں ایک چار ماہ کی چار چھلے کی گوہ میں ایک جماعتیں چھلے کی اور عصہ میں تین جماعتیں چار ماہ کی تین چھلے کی بنگان میں تین جماعتیں چار ماہ کی سترہ جماعتیں چھلے کی آسام میں گیارہ جماعتیں چلے کی بیہار میں چھ جماعتیں چار ماہ کی تیتیس جماعتیں چلے کی جارخن میں ایک جماعت چار ماہ کی سولہ جماعتیں چلے کی یوپی میں سولہ جماعتیں چار ماہ کی اور چوران میں جماعتیں چلے کی اتراکھن میں چھ جماعتیں چار ماہ کی دس جماعتیں چلے کی درہی میں تین جماعتیں چلے کی پنجاب میں تین جماعتیں چار ماہ کی سات جماعتیں چلے کی ہیماچل میں ایک جماعتیں چلے کی ہریانہ میں دو جماعتیں چار ماہ کی دس جماعتیں چلے کی جمہ کشمیر میں دو جماعتیں چار ماہ کی نو جماعتیں چلے کی ردستان میں پان جماعتیں چار ماہ کی چالیس جماعتیں چلے کی ایم پی میں پندرہ جماعتیں چلے کی نیپان میں دو جماعتیں چار ماہ کی اور چلے کی تین جماعتیں امیوات میں ایک جماعتیں اور صوبے میں دو جماعتیں چار ماہ کی اور انسار جماعتیں چلے کی تغادر پر چلائیں مہانہ تین دن جماعتوں کا اوسط بجشتہ دو ہزار تھا اب کی بار ایک ہزار سات سو ہے ماہ مصورات بجشتہ بیرون میں ایک جماعت تھی اس بار تین جماعتیں ہیں وہ تینوں جماعتیں ایک بورسوانا ایک ملابی اور ایک کینیا میں چالیس دن کی ملک میں بجشتہ پانچ جماعتیں تھی اس وقت گیارہ جماعتیں ہیں وہ گیارہ جماعتیں نیلو، گازیاباگ، دہراہون، بساور، شیوان، امراواتی، جائبو، جھوکو، نوہر، شیموگا اور تنکور پہ کام کر رہی ہیں دس دن کی گجشتہ ستر جماعتیں تھیں اس وقت پچھتر ہے تین دن کی گجشتہ پانچ سو چوپن تھی اور موجودہ پانچ سو ترہاسی ہے گھروں کی تعلیم گجشتہ اٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو نو مکانات میں تھی اس وقت کارگوزاری اٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو چوراسی مکان میں ہے چھ سفات کے ساتھ گجشتہ بائید ہزار ایک سو پینسٹھ میں تعلیم تھی اور یہ نوچودہ کارگوزاری بائید ہزار سو چوبیس ہے شب گزاری کے مکامات پورے صوبے میں ایک سو پندرہ ہے مجمع مجموعی طور پر گجشتہ بیس ہزار چھ سو دو کی کارگوزاری تھی اس وقت بیس ہزار ساتھ سو کی کارگوزاری ہیں تیام قیام کے سپالے گجشتہ تین ہزار ساتھ سو پچاس تھے اس وقت کی کارگوزاری تین ہزار ساتھ سو اسی ہے سال میں گجشتہ سال ایک سو ستتر علماء چڑھ رہے تھے اس وقت ایک سو دس چڑھ رہے ہیں چار ماہ میں ایک سو بیس علماء چڑھ رہے ہیں طبقہ کی کام کے اعتبار سے سماع سے معدورین کے اندر ہماری ہاں گجشتہ کارگوزاری میں ایک جماعت چلے کی گئی تھی اس وقت چھ جماعتیں معدورین کی کام کر رہی ہیں ملک میں ایک پونا میں ایک ہمدہباد میں ایک بمبئی میں ایک جمعوں میں ایک کچھ بوج میں اور ایک وادی میں تین دن کی گجشتہ اٹھائیس جماعتیں تھی اور اس وقت چوتیس جماعتیں ہیں سماع سے معدورین کا پوری تعداد پورے زیلے کے اندر پورے صوبے کے اعتبار سے سماع کے معدورین کی پوری تعداد پورے صوبے میں ایک ہزار ساتھ سو ایک سٹھ ہے جس میں چار ماہ والے اٹھارہ چارٹیس دن لگا ہوئے دو سو بائیس اور تین دن لگا ہوئے پانسو ساتھی ہیں اور ان کے ترجمان ایک سو چالیس ہیں بجشتہ بارہ تیرہ اگز کو پورے زیلے پورے صوبے کا ایک عمومی سماع سے معدورین کا جوڑ ہوا تھا جس میں ایک سو اٹھان دو سو میں دو کم معدورین جھوڑے اور ترجمان ان کے ایک سو چھاسٹھ جھوڑے اور سچامن معدور ایسے تھے جنہوں نے اس سال کے اندر نئے معدور جنہوں نے وقت لگایا اور ہفتاری استعمال میں مجھوئی طور پر نبے سماع سے معدوری جھوڑتے ہیں ریلوے والوں میں پورے صوبے میں ریلوے والوں کی جو تعداد ہیں دو ہزار دو سو ستاسی ہیں اس میں کونی چھے سو ہے بولیٹ رین اور سینڈر گورنمنٹ کے دیگر پروجیکٹ میں جو مسلمان کام کرتے ہیں ان کی تعداد اس دو ہزار پانچ سو ہے ہمارک ایک سو پچیز ہیں پارکنگ والے تین سو تیس ہیں ریلوے پارکنگ والے ان جوینے والے ساتھیوں میں چار میں لگا ہوئے ایک آنوے ساتھی ہیں چالیس دن والے ایک سو بھیالیس ہیں اور دو ہزار کلیس میں اس سال میں چار میں تین ساتھی روانہ ہوئے اور چالیس دن کے اندر نو ساتھی روانہ ہوئے اور آئندہ سنیچت اتوار کو پورے صوبے میں ریوے والوں کا امدابا سے قریب کھیڑا میں ایک قسمے میں ان کا ایک عمومی جوڑ ہے انشاءاللہ وہاں سے بھی جماعت سے چلے چار مینے کی بنے دی روانہ ہوگی اصری طلبہ میں مشہدہ ہماری اہم مزید کی سطح سے کام ہوتا ہے ہر مزید کے اندر طلبہ کی شکرن کی کموبشت آداز ہوتی ہے وہ اپنی مزید وار جماعت میں جوڑتے ہیں مزید وار جماعت کے سارے عمال میں شرکت کرتے ہیں عمومی گشت میں شرکت کرتے ہیں سوی روزہ اپنی جماعتوں کے ساتھ لگاتے ہیں اور انہی کے ذریعے سے سال کے شروع کے اندر ان کی فیرس بن جاتی ہے دس وی، گیاروی، باروی، کالیج، آئی ٹی آئی اور دیگر ان کے جتنے درجات ہوتے ہیں اوپر نیچے کے یہ طلبہ کے راستے سے مشاء اللہ ان کی ہر مزید کے پاس ایک لشٹ ہوتی ہے کہ ان کا کب ویکشن ہے، کت کی کب چھوٹیاں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں ہر زلے میں ایک معمول ہے کہ سال میں طلبہ کے عمومی دو جوڑ زلے پیمارے پر کرتے ہیں ایک جب ان کا بڑی چھوٹیاں ہونے والی ہوتی ہیں اپریل میں میں تب ہر زلے والے اپنے تمام طلبہ کو جوڑ کر ان کی اپریل میں کی تشکیل کرتے ہیں عمومن یہ جوڑ ہمارے صبح میں فروری مہینے میں ہوتے ہیں چونکہ مارک میں یہ اقزام کی تیاری میں ہوتے ہیں تو مارک میں جوڑ کرنے سے ان پر زر آتی ہے فروری میں سارے ازلہ والے اپنے ہاں جوڑ کر کے ان کی تشکیلے کر لیتے ہیں اور ان کی ماشاء اللہ ایک مہینے دل مہینے پوری ترطیب بن جاتی ہے جماعت مخلوط بن جاتی ہے ان کے رکھا جاتے ہیں اور اپریل مئی کے ویکیشن میں یہ چلنے چلنے کی جماعتیں ان کی لوانہ ہو جاتی ہے دوسرا جنہ ان کا جب ان کا نیا سال شروع ہوتا ہے جون میں جون جولائے تک ایڈمیشن چلتے رہتے ہیں جولائے تک یہ مکمل ہو جاتے ہیں اس کے بعد ماشاء اللہ ہر زلے والے اپنے یہاں ان طلبہ کو جوڑ لیتے ہیں اب انہیں سکولوں میں کالیجوں میں یونیوریسیوٹیوں میں اپنی پڑھائی کے ساتھ اپنے عمال کی پابندی کے ساتھ یونیوریسیوٹی میں کیسے محنت کرنی ہے کالیج میں کیسے کام کرنا ہے اسکول میں کیسے کام کرنا ہے یہ ساری باتیں ان کے سامنے تفصیل سے سمجھائی جاتی ہیں بات جب اچھی کارگوداریاں ہوتی ہیں وہ کارگوداریاں جوڑکی میں ہوتی ہیں جس سے دوسری طلبہ کو رہبری بوجاتی ہے اس کی برکت سے ماشاء اللہ یہ اسکولوں میں کالیجوں میں باجمات نماز ہوتی ہیں ان کے پاس پاندس میر کا وقت ہوتا ہے تو پاندس میر کے لیے وہ نئے نئے شکورن کی بلاقاتیں کرتے ہیں اور ان کو ماشاء اللہ نماز میں عمال میں جوڑنے کی فکر کرتے رہتے ہیں ایسی ہماریاں مسلم ہشتیلے ہیں جن میں صوبے کے بھی اور باہر کے صوبوں کے بھی اور غیر ملکی طلبہ رہتے ہیں ان تمام کو ماشاء اللہ جوڑنے کی کام کے تباز ان ہشتیلوں میں فکر ہوتی ہے ان ہشتیلوں میں ان کے اپنے عبادت خانے ہوتے ہیں جن میں پنج وقتہ نمازیں ہوتی ہیں تعلیم ہوتی ہیں انہی کی اپنے مسجد اور جماعت ہوتی ہیں انہی کا اپنا ایک گشتہ دن متعین ہوتا ہے اور انہی کی ماشاء اللہ فرصت کے وقتوں میں نئے پرانے طلبہ میں محنت کرنے کی ایک ترتیب ہوتی ہے ایسے ہر زیلے کے اندر کچھ متحدق طلبہ ہوتے ہیں جو اپنے اپنے حلقوں کے اندر ماشاء اللہ زیلوں میں کام کو لے کر چلنے والے ہوتے ہیں ہر حلقے میں اسے دو پاندو پانچ ہوتے ہیں تو وقتاں پا وقتاں دیڑ دو مہینے میں کبھی دو دھائی مہینے میں یہ اپنے دو پانچ دو پانچ جہاں کم زیادہ تعداد ہیں اس اعتبار سے یہ طلبہ جھوڑ جاتے ہیں اور جھوڑ کر یہ اپنے اپنے حلقوں میں طلبہ کا کام کس طریقے سے چل رہا ہے کیا نوائیت ہے اس کی کم من قیفن کارہداری لینے کے بعد آگے ان کو کیا کرنا ہے آگے ان کے سامنے کیا تقادہ ہے کوئی چھوٹیاں آ رہی ہے چھوٹیوں کے لئے کیا تیاری کرنا ہے جیسے سامنے دیوالی کا چھوٹا ویکیشن آئے گا اس میں اشرے کی خوب جماعتیں بنے گی تو ابھی سے اس کی تشکیلہ اور تیاریاں شروع ہو جاتی ہے تو ماشاءاللہ آخری موقع پر ان کی وسلمیہ بھی آسان ہو جاتی ہے اور اچھی کافی تعداد میں ہر دلے سے اشرے اشرے کی جماعتیں مخلوط بن کر نکلتی ہے اس کے علاوے ایک طبقہ اشکالل کا وہ ہوتا ہے اشری طلبہ میں جن کی پڑھائیاں نظام سیمشتر کے ساتھ ہر چھوٹیوں کے بعد ان کو دس دن پندہ دن بیز دن کی چھوٹیاں ملتی ہیں تو ایسے طلبہ کی ایک مستقل ان کے پاس فیرس ہوتی ہے تو ان کی چھوٹیوں پر ان کی اشرے اشرے کی جماعتیں بنا کر قریب کے زیروں میں بھیجی جاتی ہیں اور یہ طلبہ بھی ماشاءاللہ اپنی پڑھائی کے ساتھ پورے پورے متحرک رہتے ہیں ہماری یہاں صوبے کا جو مشورہ ہوتا ہے یہ صوبے کا مشورہ ہر دو مہنے کے بعد بھیتا ہے تقریباً چھوٹی سال سے ہمارا معمول ہے انیس سو ستانوے سے انیس سو ستانوے کے اگس مہنے سے یہ ہر دو مہنے میں ہمارا صوبہ جڑتا ہے شروع میں تین چار کی تعداد کی بڑھتے بڑھتے اس وقت ہماری تعداد بارہ کی ہے ان بارہ میں دو سال والے علماء ہوں گے باقی دس میں چار متعیل ہوں گے جنہیں ہر مشورے میں شرکت کرنی ہے اللہ یہ کہ وہ جماعت میں ہو تو وہ نہیں باقی چھ ساتھی ان زلوں سے بدل بدل کر مشورے میں شرکت کریں یہ مشورہ بھی جگہیں بدل بدل کر ہر دو مہنے پر ہوتا ہے اور اس میں جھوڑنے کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن اثر میں پورا صوبہ جھو جاتا ہے جمعہ کے دن اثر میں پورا صوبہ اس میں مزید دو چیزیں ہوتی ہیں ایک بیرون جانے والی جماعتیں جس زلے میں ہوتی ہیں وہ اپنی جماعتوں کو لے کر پہنچ جاتے ہیں جن زلوں کی جماعتیں پچھلے دو مہنے میں کام کر کے آئی ہیں وہ جماعتوں میں شرکت کر لیتی ہیں اثر سے لے کر اشاہ کا بار برزبہ اشاہ دیل سے ہوتی ہے جتنی بیرون کام کر کے جماعتیں آئی ہیں اس کی ایک تفصیلی کارگوزاری ہوتی ہے یہ نئی جانے والی جماعتیں جو گوش ہونے کے لیے آئی ہیں ان جماعتوں کے سامنے کام کر کے آنے والی جماعتوں کی کارگوزاری ہوتی ہے جانے والی جماعتوں کو بہت اچھی بڑی رہبری مل جاتی ہے مشورہ سنیچر کے دن صبح سے شروع ہوتا ہے عام طور پر صبح سے اتوار کی زہر تک کا وقت مانگا ہوتا ہے کبھی اتوار میں ایک نشش کبھی اتوار میں ضرورت ہوتی ہے تو دو نشش کے بعد دعا بجاتی ہے جب زلے کا تنخیدی مشورہ زلے کا یہ صبح کا مشورہ پورا ہو جاتا ہے اس کے دوسرے اتوار ہر زلہ اپنا تنخیدی مشورہ کرتا ہے یہاں سے جتنے عزائی علاقے تقاضے مشورہ سے لیے ہیں یہ تنخیص کے اندر اس کو اپنے پورے زلے کے سامنے ماشاءاللہ لیا جاتا ہے اور اس تنخیص کی یہ شکل ہوتی ہے کہ عام طور پر اتوار کی دن ہوتا ہے سنیچر کی رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے کھاپی کفاری ہو کر ہر جگہ کی پوری مزید ور جماعت جہاں ان کے لئے جگہتے ہوتی ہیں مشورے سے ماشاءاللہ اس جگہ پر پوری مزید ور جماعتیں پہنچ جاتی ہیں جہاں بڑی مزیدیں ہیں زلوں میں وہاں مزیدوں میں پہنچ جاتے ہیں جہاں بڑی مزیدیں نہیں ہوتی ہیں وہاں کھیتوں میں پنڈال باز کر یہ مشورہ ہوتا ہے پوری مزیدوں میں جماعتیں پہنچ جاتی ہیں اور یہ پورا وقت ساری کر کے آتے ہیں اور یہ مشورے عام طرح تک ہمارے زہر تک چلتے ہیں اور ان میں جو تقاضے صوبے کے مشورے میں زلے کے دس بارہ ساتھیوں نے لیا ہے ان تقاضوں کی تردیب بھی جاتی ہیں جیسے بھی ساتھ کے طور پر یہاں دس جماعتوں کے تقاضے لیا ہیں بھی تردیب دیتے ہیں کہ بھی ہم نے ایک تقاضہ لیا ہے تو مشورہ اللہ پورے زلے کی مسیدوں اور جماعتیں اس کی عزائب ارادے کرتے ہیں یہ تقاضے دس بارہ پندرہ بیس تک پہنچ جاتے ہیں عزائب تک پھر وہ مسیدوں اور جماعتیں اپنی اپنے حلقوں میں مسجدوں میں پہنچنے کے بعد ان تقاضوں کو اپنی مسجدوں کے اندر تنفیض کی شکل بڑھا دیتے ہیں ایک چیز اوپر سے چلتی ہے نیچے تک مسجد کا پہنچ جاتی ہے اوپر کا ذمہ دار طبقہ نیچے کی مسید اور جماعت کا طبقہ سب ملکر ایک استعمائی فکر کے ساتھ جب ایک بات وہ سوچتا ہے کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے آجاتی ہے اس کے علامہ ہمارے پورے زیرے کی زبے کی ذمہ دار ساتھیوں کا سال میں ایک سفر ہوتا ہے اس میں تقریباً تیس سے پیتیس کی تعداد ہوتی ہے پورے سوبے میں اکیس ہلکے ہیں ہر ہلکے کو پورے اٹھالیس گھنٹے دیے جاتے ہیں چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا چاہے اس کا مجمع تیس پہ تیس ہزار کا ہو چاہے اس کا مجمع پانسو کا پورے اٹھالیس گھنٹے دیے جاتے ہیں اور اس میں اٹھالیس گھنٹے میں پورے آماد پوری فکریں پوری کارگوزاریاں آم مجمع بھی ہیں بزیوار جماعتیں بھی ہیں نیا مجمع بھی ہیں بلکہ جہاں یہ استماعات کا محور بنتا ہے اس سے پہلے ایک بات ہمارے صوبے کے مشورے سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر زلہ استماعات کی تاریخوں سے پہلے پہلے ایسی اپنی ایک تاریخ تے کریں کہ ان کے زونوں میں جماعتیں چلیں زون کا مطلب یہ ہے کہ ہر زلے میں کچھ لیر مانوس بنجر بسیا ہوتی ہے جہاں عام توپر ہماری جماعتوں کے لیے مسجدوں کے اندر داخلہ مممہ ہوتا ہے بھائیوں کی مسجدیں ہوتی ہیں جماعتیں نہیں پہنچ سکتی ہے تو وہاں ٹینٹ لے کر جماعتیں جاتی ہیں کسی کے کھیج میں کہیں کہیں دھرم شالہ میں یا کسی کی سکول کے اندر اپنا ٹینٹ لگا کر جماعت رہتی ہیں جہاں مسلمانوں کے پانچ سے سات مکان ہوتے یا اس سے زیادہ مکان ہوتے ہیں حسب ضرورت جماعت دو دن یا اس سے زیادہ قیام کرتی ہے اور وہاں سو فیصد ایک ایک گھر میں جا کر ایمان عامال آخرت باجماعت نماز پڑھ کیسے شروع ہو اس گاؤں کے اندر اس بسکی کے اندر اس کی جماعت فکر کرتی ہے اور ساتھ میں اپنے زیلہ کا آئندہ سوا مینے کے بعد فلانی جگہ پر استعماء ہے اگر استعماء کے نام سے ایلرگی ہیں صیرت پاک کا جلسہ ہے اس عنوان سے ان کو دعوت دے کر ایسے نئے نئے مجمع کو استعماء پر شریع کیا جاتا ہے یہ زونوں کی جماعتیں کام کرتے 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 اپنا چلہ پورا کر کر یہ استعماء میں پہنچتی ہے اور استعمائی میں ان کے لیے ایک مستقیل مجلس ہوتی ہے کارگوزاری کی جس میں ہر خلقے کے نمائندہ ساتھی بھی ہوتے ہیں اور ایسی تندیمیں جو تندیمیں زیلہ کے اندر مقاطب چلاتی ہیں اور مقاطب کے سلسلے میں جو علماء اکرام فکر ہوتے ہیں ان کے نمائندہ حضرات بھی اس کارگوزاری میں شرکت کرتے ہیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بستیاں مسلسل محنت کے بعد ماشاءاللہ نرم ہو گئے ان میں وحشت ختم ہو گئے اب وہاں مکتب کی شکل زندہ ہو جاتی ہے یہی تندیم سارا مکتب کا نظام سمال لیتے ہیں ولی صاحب جاتے ہیں اثر کی نماز میں وہاں ازان دیتے ہیں پاس سات دس گر مسلمانوں کے ہیں ان کو جوڑ کر با جماعت نماز پڑھتے ہیں اثر سے مغرب تک ان کے بچوں کو لے کر سالین دیتے ہیں قائدہ اممہ پڑھاتے ہیں مغرب کی نماز پھر مولانا ازان دیتے ہیں پھر ان کے اندر بستی کے اندر یہ باقاعدہ مغرب کی نماز ازان جماعت کے ساتھ ہوتی عموماً یہ وہ بستیاں ہوتی ہیں جہاں نہ مسجد ہیں نہ مدرسے ہیں نہ عبادت کھانے ہیں اور مسلمانوں کے لیے ان کے بچوں کے لیے عورتوں کے لیے ازان کی آواز سکھ ان کے کان میں کبھی نہیں کچھ سنائے دیتی ایسی بستیوں کے اندر زونوں کی جماعت کے راستے سے الحمدللہ کافی بستیوں کے اندر الحمدللہ اس وقت نماز با جماعت شروع ہو گئی کئی جبوں پر الحمدللہ مقاطب کا نظام پورا پورا قابو میں آگئے اور یہ زونوں میں چلنے والی ساری جماعتیں پیدر چلتے ہیں یہ سواری اپنے ساتھ ہی رفت سکتے ہیں پیدر چلے گی جماعتیں تارگزاری ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی جماعت ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں دس کلو میٹر کوئی بارہ کلو میٹر کوئی بیس کلو میٹر کوئی اٹھائیس سے تیس کلو میٹر بعد جماعتی ہمت والی ہوتی ایک بستی سے دوسری بستی تک پینتیس پینتیس کلو میٹر پیدر چلتے ہیں صوبت تحجد میں نکل جاتے ہیں زورت ہم بستی کے اندر پہنچ جاتے ہیں مرانا ایسی کچھ بستیاں ہیں پورے گجرات صوبے میں جہاں پر پچاس فیصد نمازی ساٹھ فیصد نمازی ساٹھ فیصد نمازی ایسی کچھ بستیاں بلی ماشاءاللہ خروج تک ہوگا اللہ تعالیٰ قول بنوائے ماشاءاللہ یہ مجھشتہ سال دسمبر پہ جب یہ سفر ہوا ہمارا ساتھیوں کا اس میں بعض یعنی شروع سفر سے تنی لیکن بس سفر میں بعض اگلا سے یہ چیزیں پوچھی گئیں تو ہمارا یہ بناس کٹا ہے ہمارا یہ محسانہ ہے سابر کٹا ہے ان میں بعض بستیاں ایسی بلی کہ جن میں سو سو فیصد لوگ نمازی مرد بھی نمازی ہیں عورتیں بھی نماز ہیں سو فیصد کوئی باری مرد کوئی باری عورت بے نمازی گاؤں کے اندر نہیں کئی اسی مکان ہیں کئی اکسو پانچ ہیں کئی اکسو دس مکانات ہیں الحمدللہ اس لائن سے بھی پورے سکوے میں فکر دلائی جا رہی ہیں کہ بھائی نمازیوں کی تعداد ہر مسجد کے اندر بڑھائی جا رہے ہیں ہمارا کام کو امت میں سارے دین کو زندہ کرنا ہے اب زائدی بات ہے دین کا سب سے آسان عمل کوئی ہے وہ نمازی اگر امت نماز کے لئے آمدہ نہیں ہوئی تو دیگر امر کے لئے کیسے آمدہ ہوگی تو الحمدللہ اس لائن سے سوہوں میں فکر بھی ہو رہی ہے اور تقریباً الحمدللہ سب جگہوں سے اچھی کارگوزاری ہو رہی ہیں اس وقت اس کو جمع نہیں کیا رہا ہے لیکن الحمدللہ ہمارے سب کے مشورے میں یہ چیز آتی یہ کارگوزاری پر ہر جگہ الحمدللہ اس لائن سے ہمارے ساتھی فکر کر رہے ہیں کہ نمازیوں کے فیصد بڑھ دیں چاہیے یہ فکر تو ہندوستانی کے تمام سب میں انشاءاللہ اگر شروع ہو جائے گی تو یہ رخ بہت اچھا ہے خروج تو ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے اور مزید ترمکی سے نمازیں لیکن سو فیصد پستیوں کو نمازی بنانے کی فکر کی ہماری طبقہ کی کام کے اندر کچھ چیزیں رہے ہیں اصری طلبہ کے اجیشتہ دو ماہ میں بہت بیاریس جوڑ ہوئے اس میں سولہ ہزار نو سو طلبہ جوڑے اور رکشہ والوں کے مجموعی طور پر الگ الازلہ میں آٹھ جوڑ ہوئے جس میں چھے سو پچپن رکشہ والے جوڑے ٹیچر حضرات کے دو جوڑ ہوئے جس میں ایک سو پچھتر ٹیچر جوڑے سکریپ کا کام کرنے والے کا ایک جوڑ ہوا ایک سو باتیس جوڑے مزدور طبقے کے پانچ جوڑ ہوئے تین سو ساٹھ مسلمان جوڑے بیکری کا کام کرنے والے کا ایک جوڑ ہوا جس میں دائی سو مسلمان جوڑے ڈرائیوروں کا جوڑ ہوا ایک جوڑ ہوا اس میں تیس جوڑے درزیوں کا ایک جوڑ ہوا جس میں سو جوڑے تاجر حضرات کا جوڑ ہوا چار جوڑ ہوئے مجموعی طور پر دو سو پندرہ کی تعداد جوڑی ہیل کٹنگ والوں کے ایک جوڑ ہوا جس میں چالیس کی تعداد جوڑی یہ قریش فرادری کے پانچ جوڑ ہوئے ایک سو چھاسی مجموعی طور پر جوڑے لپڑی فروشوں کا چار جوڑ ہوئے تین سو سترہ جوڑے گیریج کا کام کرنے والے کا ایک جوڑ ہوا سترہ جوڑے ڈاکٹر حضرات کے تین جوڑ ہوئے جس میں چھاسی ڈاکٹر جوڑے دیگر صوبوں کے اپنے اپنے کام کے لیے یہاں رہنے والے ہیں ان کے تین جوڑ ہوئے دو سو پچاس جوڑے بلمبروں کا جوڑ ہوا ایک جوڑ ہوا جس میں پچپن جوڑے کلر کام کرنے والوں ہم کے دو جوڑ ہوئے اسی جوڑے ٹرانسپورٹ کے کام کرنے والوں کا ایک جوڑ ہوا اس میں سو جوڑے فیبریکیشن کا کام کرنے والوں کا ایک جوڑ ہوا ایک سو پچاس جوڑے اور ریلوے کے مجموعی طور پر صوبے میں چار جوڑ ہوئے جس میں چار سو آٹھ ریلوے کے کام کرنے والے ساتھی جوڑے